بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملتا ہے میں آ جاؤں اس کے اوپر حال ہی میں مجھے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ میں درزی کا ویزا لے رہا ہوں یعنی جو سلائی بغیرہ کرتے ہیں یہاں پر تو وہ اس کا کام یہاں پر کیسا ہے کیا صورتحال ہے میں نے اس کو کمنٹ بغیرہ میں جواب دیا تھا پھر آپ کو یہاں پر ویڈیو میں اگر آپ بھائی میری دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں میں درزیوں کا کام بھائی سعودی ریمیم میں ایک دم سے میمی ہے یعنی بلکل ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ لگ جائیں یا کسی شعب والے کے ساتھ پھر بھی آپ کی اچھی خاصی آپ کاریگر ہوں بہت شرطے کے آپ کی اچھی خاصی دہاری بغیرہ وہ لگا دے گا یا آپ کی سیلری بغیرہ اچھی لگا دے گا اگر آپ خود سے شعب بنا لیں تو کیا ہی بات ہے یہاں بنی مالک میں میں نے دیکھا ہی بہت سے پاکستانی اور انڈین خود سے اپنی شعب بنائی ہوئی ہیں اور آپ یقین کریں سعودنوں کے اور سعودیوں کے تو وہ سیتے ہی نہیں ہیں وہ یہاں پر جو موجود پاکستانی اور انڈین ہیں انہی کے کپڑے سیتے رہتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی ماشاءاللہ دہاری بغیرہ لگتی ہے اب بھی ویزو کے مطلق بات کر لیں سائے خاص اور سائے منزلی اور حارس بغیرہ کے جو ویزیں چھوٹا مہنہ میں آتے ہیں یہ سستے ہوتے ہیں میں آپ کو پھر کلیے کر دوں آپ ازار بندے کے طور پر جو بھائی آنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ تار یہی ویزو کا کہا جاتا ہے کہ یہ ویزو لے لیں یہ اتنے میں سستا ہے جو مہنہ ہوتا ہے نا سائے کمومی سائے کشاہنہ یعنی کہ بس کا ڈریور سائے کشاہنہ بڑا ٹریلہ کا ڈریور بڑا رخصہ سعودی ریبیا کا اور اس کے علاوہ عامل کے مہنہ والے بھی بڑے میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ فنی اتصالات وغیرہ اور اس کے علاوہ سائے کمومیہ اور سائے کمنزلی کا بھائی جو ہکامہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ پندرہ سو دو ہزار کے راؤن میں بن جاتا ہے کمپلیٹلی اچھا اس میں وہ کفیلوں کے ساتھ ان کا جو بھی اگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے یعنی کہ وہ کفیل کو کیا دیتے ہیں سال بعد جو بھی لیندن ہوتا ہے وہ پہلے سے ان کا کفیل کے ساتھ آیا یا اپنی کفیلن جو سودنہ بھی سودن جو ہوتی ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے انہوں نے بھی اپنے ایسے اعمال وغیرہ چھوڑے ہوتے ہیں یہ جو بھی معاملہ تھا ہے اس کے مطلق آپ کو بھائی خوبی علم ہے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں کچھ باتیں ہم بیٹھ کر ایسے لائیو آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ خوبی جانتے ہیں ان کے مطلق تو اگر سائے کھاس اور سائے کمنزلی سائے ہارس وغیرہ کے مطلق بات کریں تو یہ بھائی سعودیوں کے گھر میں ہی کام کر سکتے ہیں اس کے باہر اگر کام یہ کرتے ہوئے پکڑے گیا تو بھائی ان کے لئے مشکل ہے وہ کیسے مشکل ہے اب یہ آپ کو بتا دوں میں یہ بھائی کفیل دمام کا ہے یہ اب بھی جدہ میں کام کر رہا ہے دہاری کر رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے پکڑا گیا بدون کفیل اس کا خروج نہائی خروج نہائی یہ ویسے بھی خروج کے طور پر اسے بھیج دکھتے ہیں یہ آپ کو کلیر کر دوں میں ان مہنہ والوں کو یعنی کہ چھوٹے مہنے جو ہوتے ہیں جن میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے خاص کر میں یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لئے بھی شیئر کر رہا ہوں جو پاکستان سے نیو ویزا خریدنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں آپ سستا ویزا جی لے لیں گے کام چلتا ہے جی لوگ میں نے یہاں پر دیکھا دس دس سالب سے لگے ہوئے ہیں ایسے کچھ کام چلتا ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں پکڑے گئے کام کرتے ہوئے کام کے اوپر سے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی آپ کو فائن وغیرہ یا آپ کا خروج لگا کر آپ کے آپ کو کنٹری میں بھیجا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے کام چلتا ہے لوگ کئی کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں بس چل رہا ہے ایک کامہ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے مین چیز یہ ہے کسی کے دل میں رحم بھی آ جاتا ہے وہ آپ کو کچھ بولتا ہے نہیں یہ چھوڑ دیتا ہے تو ویسے یہاں پر ابھی یمنیوں کے خلاف سختی زائد ہے پاکستانیوں کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں بھی جو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ یہ ان کی بھائی مہربانی ہے ہمارے اوپر میں یہی بولوں گا اگر بات کریں بڑے ویزا کے متعلق تو وہ آپ کو پاکستان سے مہنگا ملے گا یا کسی کمپنی کا ملے گا یا آپ ازاد خود سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو مہنگا ملے گا ایک تو ویزا آپ کو مہنگا ملے گا جب آپ سعودیے میں انٹر ہو جائیں گے اس ٹائم آپ کا اکامہ بھی مہنگا ہوگا یعنی کہ سائے خاص وغیرہ کے اوپر آپ آتے ہیں تو آپ کو آنے کے بعد کفیل سے آپ اپنا اکامہ لگاتے ہیں ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار کے رون میں لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ یہی ہے تو ہزار پندرہ سو کے رون میں آپ اپنا اکامہ لگا لیں گے جب آپ بھائی اس کے اوپر آئیں گے یعنی کہ بڑے مہنہ والے کے عامل وغیرہ یا کسی اور مہنہ کے اوپر تو پھر آپ کا پہلا اکامہ بھی نو دس ہزار کے رون میں لگے گا وہ پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے تو زیادہ تر بندے بھائی بڑے مہنوں کے اوپر کمپنیز وغیرہ میں آتے ہیں جو اگر پرائس کے مطلق بات کریں تو اس وقت میں آپ کو یہاں پر کلیے کر دوں جو میں دیکھ رکھ ہوں معاملات سائق ہاتھ سائق منزلی وغیرہ ان کا جو ویزہ ہے جی ابھی میں آپ کو ریٹ بتا دوں ان کا ویزہ اس ٹیم پانچ ہزار سے چھ سات ہزار کے رون میں مل رہا ہے پانچ ہزار سے کم بھی کچھ بندے لے لیتے ہیں لیکن پانچ چھ ساڑھے چھ سات اس رون میں مل جاتا ہے بڑے مہنے کا ویزہ اس ٹیم بھائی آٹھ سے دس ہزار کے رون میں مل رہا ہے یہ ویزوں کے لیٹس اس وقت کے پرائس ہیں ان کو ضرب دے کر دیکھ لیتی پاکستانی روپیز میں ابھی جو ایجنٹ وغیرہ ہیں وہ آپ سے کتنے لیتے ہیں کتنے خواہ رکھے ہیں یہ تو بھائی ابھی اللہ ان کو ہدایت دے یہی بول سکتے ہیں ہم اس کے مطلق اس کے اوپر علیدہ سے جو خرچہ ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں ویزہ لگوائی اور میڈیکل وغیرہ اور پاسپورٹ یہ وہ اس کے مطلق جو آپ کو اس کے مطلق تو ڈیٹیل علم ہوگی یعنی کہ علیدہ سے جو خرچہ ہوتا ہے وہ علیدہ سے اور ٹکٹ جو پاکستان سے اس وقت حالی حالات چاہ رہے ہیں اس کے مطلق بھی بھی آپ کو بتاتا چلیں دو ہزار کے اوپر میں ٹکل مر رہی ہے خالی ٹکٹ اور اگر آپ کنٹائن پیکج ظاہر ہی سی وعدہ نیویزہ کا طور پر آئیں گے تو کنٹائن پیکج بھی آپ کو پانچ دن کا خرید نہ پڑے گا تو پھر پینٹی سو ریال میں تقریباً وہ معاملات بھی جائیں گے تو یہ اس حساب سے پینٹی سو وہ اگر آپ سائق خاص سائق مدلی بگر کے محل لیتے ہیں پانچ چھ ہزار کے چھ ہزار کے ایراؤن میں بور رہے ہیں یہ چار ہزار وہ دس ہزار اور پاکستان میں جو آپ کا خرچہ ہوگا وہ علیدہ سے دس یارہ بارہ ہزار کے ایراؤن میں بور رہے ہیں میں ریال کی بات کر رہا ہوں اس کو پاکستانی رویز میں کنورٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یارہ بارہ ہزار کے ایراؤن میں اس وقت بندہ سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہے جس میں آپ کو کنٹائن پیکج اور ٹکٹ یہ پیسے ابھی ساتھ میں زائد دینے پڑ رہے ہیں یہ کچھ ٹکٹیں بھی ملنگی ہیں اور ویسے ٹکٹ پہلے مل جاتی تھی بھائی ہزار بارہ سو کے ایراؤن میں ابھی دو ہزار کے ہے اور کنٹائن پیکج کا پندرہ سولہ سو کا جو پیکج ہمیں کھلیتنا پڑتا ہے پہلے یہ بھی نہیں تھا ابھی یہ بھی کھلیتنا پڑ رہا ہے تو جو انفرمیشن تھی جی میرے مطابق ویزوں کے مطلق میں نے آپ کو بتائی ہے مزید آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کچھ علم ہو کمیٹ میں لکھ دیجئے گا دوسرے بندے بھی پڑھ لیں